قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ وطن عزیز حالت جنگ میں ہے سیاسی جماعتیں نہ دہنستگی میں دشمن کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں افواج پاکستان کو تنہا کرنا عزلی دشمن بھارت کا ایجنڈا ہے مسیح تفصیل اس ریپورٹ میں تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کے سربراہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ بلوچستان سے وزیستان تک وطن عزیز حالت جنگ میں ہے سیاسی جماعتیں نہ دہنستگی میں دشمن کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں افواج پاکستان کو تنہا کرنا عزلی دشمن بھارت کا ایجنڈا ہے جس پر بغیر کوئی نقصان اٹھائے کامیابی سے عمل پیرا ہے اقتدار کی خاطر جن ہیلا سازیوں سے بنو امیہ اور بنو عباس نے کام لیا آج وطن عزیز کو بھی اسی فریبی سیاست کا سامنا ہے سیاسی جوڑ توڑ سے کلدم جماعتیں برپور فائدہ اٹھا رہی ہیں کرسی کی جنگ میں ملکی مفادات کو دو پر نہ لگایا جائے میشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے عالم اسلام کی تباہی کی داستان بہت تلق ہے امریکہ بادور نے جنہیں دشمن قرار دیا انہی کے ذریعے اپنے ناپاک آزائم پورے کیے عراق، ایران، افغانستان، شام، لیبیا، یمن میں نام نہاد امریکی دشمنوں نے وہ سارے کام کیے جو امریکہ اپنی پوری قوت کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا فرزند رسول سردار جنت شہزادہ سلو امن خلیفہ راشد امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے یوم ولادت پرنور پر قومی اخبارات کا ایڈیشن شائع نہ کرنا احسان فراموشی ہے مسلم اکمران اور پاکستانی سیاستدان امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی صیرت پر عمل کریں جنہوں نے دین کی خاطر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو ٹھوکر مار دی فخر سکرات بن کر زہر کا جان پی لیا لیکن دین خدا و شریعت محمد مصطفیٰ پر آنچ نہ آنے دی ان خیالات کا اظہار انہوں نے نوازہ رسول السقلین امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی ولادت پرنور کے موقع پر ملگیر یوم امن کی مناسبت سے محفل ملاد سے خطاب کرتے ہوئے کیا آغا سید آمد علی شاہ موسوی نے کہا کہ جب امام حسن علیہ السلام نے خلافت راشدہ کا منصب سنبھالا تو اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط کر دی کہ اگر میں صلح کروں تو تم صلح کرنا اور اگر میں جنگ کروں تو تم میں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی سب نے اس شرط کو قبول کیا آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا اعتراف میں عمال اور حکام متین کی اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ سازشوں اور انتشار کا شکار ہے تو آپ تخت حکومت و خیر آباد کہہ کر تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھ لی کیونکہ امام حسن علیہ السلام کا واحد مقصد حکم خدا و حکم رسول خدا کی پابندی کا اجراء تھا امام حسن علیہ السلام نے دین خدا کی سرولندی فتنہ و فساد کا سر کچلنے کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تاسی میں تخت حکومت کو ٹھوک اور مار کر جو تاریخی صلح کی وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فارموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی آغاز سگد حمد علی شاہ مصوی نے کہا کہ پندرہ رمضان تین ہجری کی سعید شب نے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو خوشیوں سے لبریز کر دیا جب رہانت الرسول شہزادہ سلو امن حضرت امام حسن علیہ السلام سین فاتح خیبر خاتون جنت حضرت فاطمہ زارہ سلام اللہ علیہ کی پاکیزہ غوش میں مصررتوں کی نوید بن کر سامنے آئے اور انہا آتائنا کل کاؤسر کے مصداق ٹھائرے آغاز سید حمد علی شاہ مصوی نے کہا کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کے بیٹے یکے بعد دیگر ریلت فرماتے رہے تو مشرقین تانے دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچتا امام حسن علیہ السلام کی آمد مشرقین کے تانوں کا جواب تھا اور اللہ کے وعدہ کاؤسر کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبا علیہ السلام کا حقیقہ خود فرمایا اور یوں حقیقہ امام حسن علیہ السلام کی وجہ سے سنت ٹھہرا آغاز سید حمد علی شاہ مصوی نے کہا کہ امام حسن و حسین علیہ السلام جب پشت پر سوار ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوجدوں کو طویل کر دیتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسوں کے لیے محبت کی انتہا کی تو نواسوں نے بھی نانا کے دین سے وفا میں انتہا کر ڈالی تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب جب توحید اور رسالت پر کڑا وقت آیا نبی کے نواسے اور ان کی تربیت یافتہ اولاد ہر سازش اور شرارت کے سامنے ڈٹ گئے اپنی جانے تو نچاور کر ڈالی لیکن اسلام کی سچائی اور اکانیت پر کوئی آنچ نہ آنے دیں آغا سید حمد علی شاہ مصوی نے کہا کہ اہد حاضر میں اسلام پاکستان اور کلمہ گو ایک بار پھر بورانوں کی زد میں ہیں اور عالم اسلام کو اسی انداز میں داخلی شورشوں کا سامنا ہے جیسا صبت رسول امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں تھا مسلم مالک دشمنوں کی بجائے باہم دست و گریبان ہیں مسلم اکمران اسلام کی بجائے اپنے اقتدار بچانے کی فکر میں ہیں شیطنت و سہہونیت نے اپنے پنجے عالم اسلام پر گاڑے ہوئے ہیں ایسے میں اگر امت مسلمہ کے بچوں کے پوری راستہ ہے تو وہ امام حسن علیہ السلام کی صیرت پر عمل کرنے میں ہے جو قربانی سے عبارت ہے مسلم اکمرانوں کا اپنی ذاتی مفادات کو قربان کر کے عالم اسلام کے مفادات کو ترجیح دینا ہوگی